بے روزگاری ایک بار پھر سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گئی ہے اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر کے اندر بے روزگاری کی شرعہ میں ایک بار پھر اچھال دیکھنے کو ملا ہے جی آسف بلکل ملک بھر کے اندر بے روزگاری کی شرعہ میں پہلے ہی اضافہ تھا لیکن مئی کے مہینے میں 15.33 ملین ہندوستانیوں کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں وہ روزگار سے محروم ہو گئے ہیں جی ڈی پی میں بھالی گراوٹ آئی ہے 7.3% پر آ کر اٹھی ہے یہ تو پہلے ہی کلئر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیجی سیکٹر کس طریقے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے بروزگاری پر مسلسل سرکار کو حضب اخلاق کے طرف سے حد پر تنقید بنایا جاتا رہا ہے لیکن اس میں جو بائیسے تشریح ہے جس پر ماہین نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا 3 سے 4 برسوں کے دوران یہ خلاف پیدا جو ہوا ہے اس کو بھر پانا بہت مشکل ہوگا پل ملا کر جی ڈی پی کا 7.3 گرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر 15.33 ملین نوکریاں جو ہندوستانیوں کی ختم ہوئی ہیں صرف می کے مہینے میں اس کا مطلب یہ ساف ایک تو اس گیپ کو کبھی پھل کرنا آسان نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جب جی ڈی پی ہماری صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ روزگار کے مواقع ملک کے اندر پیدا کر پانا ایک اور بڑا چیلنج سرکار کے سامنے سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین ایکنومی سی ایم آئی کی طرف سے تازہ ترین آنگڑے می کے جاری کر دیا گیا اور جب آپ اپریل کا مقابلہ می کے ساتھ کرتے ہیں دونوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اپریل کے اندر تین سو نبے اشاریہ سات نو ملین ہماری آبادی جو تھی وہ بیروزگار تھی اور می آتے آتے یہ آبادی جو ہے وہ تین سو پچھتر کے مقابلے میں می میں تین سو نبے ہوئی ہے تو یہ آبادی یہاں پر بڑی ہے سی ایم آئی کی تازہ ریپورٹ کے مطابق سیلریڈ اور نون سیلریڈ جاپز کے اندر بھی گراوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ایک اشاریہ تین فیصدی آبادی ایسی ہے جن کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا ہے ایک اشاریہ تین فیصدی آبادی جو سیلری کلاس کا ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا یہ بھی اس ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے اور نیشنل سٹیٹک اورگنیزیشن انیس او کی طرف سے جو رپورٹ دے دی گئی ہے جی ڈی پی کو لے کر گروز ڈومیسٹک پروڈکشن کے پروڈکٹ کو لے کر اس میں یہ کہا گیا کہ سال دوہزار گیارہ بارہ کے دوران اور پھر سال دوہزار بیس اکیس کے دوران جس طریقے کا جائزہ انہوں نے لیا ہے اس سے مطابق یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پچھلے بیس بائیس سالوں یا پی تیس پینتی سالوں کے دوران بھی جی ڈی پی اتنی زیادہ گراوٹ نہیں دیکھا گیا تھا جو ان دنوں کوویڈ کے دوران دیکھنے کو مل رہا ہے اور کوویڈ سے پہلے ہی دستک اس طریقے کی آ چکی کی تو فیلال جی ڈی پی سات اشار یا تین فیصدی اور شرح بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں یعنی ابھی بھی تین سے چار مہینوں تک روزگار فرام ہوگا سکل نان سکل اور نجی سیکٹروں کے اندر یہ کہنا کافی مشکل ہوگا لیکن ضرور جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں تو حضب اختلاف کے لیڈر کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے کانگریس نے سرکار پر تابر طور حملہ کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ پولیسی اور پلاننگ میں سکم ہے جس کی وجہ سے صورتحال اس طریقے کی پورے ملک کے اندر بن رہی ہے ورنہ آج سے پہلے بھی کئی بار اس طریقے کے پینڈیمک آ چکے تھے لیکن ملک کی قیادت نے جس طریقے سے اس وقت اور اس کے بعد صورتحال کو تھام کر لیا تھا اور آگے بڑے تھے ویسی لیڈرشپ میں آج کوتا ہی دکھ رہی ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے یہ تھی ریپورٹ سی ایم آئی کی جو ماہی میں کے حوالے سے آئی تھی جس میں شرحی بے روزگاری بڑھنے کی بات صاحب پہ ہی گئی ہے اور ساتھ ساتھ آنے والے تین چار مہینوں میں حالات سٹیبل ہو گئے اس پر بھی ان کا سوالیا نشانی ہے تھنگ ٹینک کی طرف سے یہ بات صاحب نے رکھی گئے